دوستو اسی کی پائپ کو جوڑنے کے لئے کچھ اس پرکار سے کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا والا پائپ ہے اور اس کے اوپر اپلائی کیا جا رہا ہے دیکھیں دوستو کیسے کریں گے اور کیسے جوڑیں گے آپ پورا پورا پروسس آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوستو اس میں ایک پائپ جو اس پائپ کے اوپر دوسرا پائپ لگایا گیا ہے اور اس کے بعد میں دیکھیں دوستو اس کو جوڑا گیا ہے تو یہ دوستو اس کی پروسیس اجھوڑنے کی بلکل سے کیئر فول اس میں جڑا جاتا ہے اس میں دوستو یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ پاس میں کوئی اور چیز ہے وہ جل نہیں جائیں اور اس میں کسی پرکار سے کوئی ایڈ نہیں رہ جائیں اس کے لیے ویسے دوستو دھیان رکھنا چاہیے ایک تامبے کا تار ہوتا ہے اس تامبے کی تار کو اس تار کی وہ ٹچ کراتے ہیں جس سے وہ پنگل کر اور اس کی جاروں طرف ویلڈنگ کر دیتا ہے تو دوستو یہ کچھ ایسی پروسیس ہے جیسے کی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں دوسرے والا پائپ ہو رہے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی کیا پروسیس ہے اس والے پائپ کو دوستو دیکھیں یہاں سے کٹیں گے پہلے کیونکہ دوستو جوئنٹ کبھی نہیں کھلتے ہیں اس کے لیے کٹر آتا ہے اس کٹر کے اوپر دیکھیں اس پرکار سے کچھ مارک کیا جاتا ہے پہلے سے اور پھر اس کو آرام سے کٹ لیا جاتا ہے کیونکہ دوستو جوئنٹ کبھی نہیں کھلتے ہیں اسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لگانا آسان ہے لیکن تھوڑے طریقے سے کبھی بھی اس کے جوئنٹس نہیں کھلتے ہیں اور دیکھیں اس کو تھوڑا سا یہاں پر پائپ کو آگے سے چوڑا کر لیا جاتا ہے جس سے دوسری والا پائپ آگے اس میں آرام سے بیٹھ سکے اور اس لیول کے ساب سے اس پائپ کو یہاں پر سیٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو بسپرکار اس پر وقت سے یہ ساری ساری سیٹنگ آتں ہے اس میں دو پائپ آت تیجہ دوپ ھبکہ ابцев کلک موٹی پائپ کو دوسطو اس کے اندر فٹ کرنا ہے اس پر کار سے جڑا سا اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر اس کو گرم کر کے دوبارہ اسکے ویلڈ کر دیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو گرم کریں گے اور اس کو یک کر دیں تو یہ تھوڑا تھوڑا دوسطو اسپرکار کی پروسیس ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے بھی یہ دیکھیں اور یہ دیرے دیرے ہی ہے اس کے اندر ویلڈ ہو رہا ہے اور چاروں طرف سے یہ پس یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر کسی پرکار کی کوئی ائر بابل نہیں رہ جائے نہیں ستاری کیسے وہ لیک ہو جائے گی اب دیکھیں دوستو اس تار کو یہاں پر جوڑ کر اور لونگ کر دیا گیا ہے پائپ کو زوری اس پائپ کو جوڑ کر یہاں سے لونگ کر دیا گیا ہے جسے کی ایسی کو آپ اس جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اس ایسی کو پہلے کہیں اور لگایا گیا تھا اب اس کو تھوڑا دور لگایا جارہا جس کے قارن دوستو پائپ لگانے کی ضرورت پڑی ہے تو پائپ کو اس پرکار سے جوڑ کر ایسی کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور پھر اس میں جو گیس ہے اس گیس کا سرکلیشن کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہ کام کرنے سے پہلے آپ کو جو کمپریسر اس میں گیس کو بند کر دینا چاہیے نہیں دوستو ساری گیس لیک ہو جائے گی اور ہوسکے تو تھوڑی گیس ایٹ بھی کر دیجئے کیونکہ دوستو پائپ بڑھ گئے ہیں تو اس میں جو گیس ہے اس کی بھی دوست آؤ سکتا ضرور پڑے گی